سیدہ امی سلمہ فرمی جن نبی سین کتاں بیٹھے ہیں میں دے بولو میں دے اجری 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 بیٹھے ہیں تے حضرت جبریل آگئے تے قرآن پاہم بھی آیت چاہ کے آئے کیڑی آیت یا حلال بیت علی بالی سی بارے علی اے آیت چاہ کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے آیت کریمہ سنی ہے حضرت سیدہ امی سلمہ فرمی جن نبی نال بیٹھے ہیں سمجھو عقل آلے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سمجھو حضرت سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمی جن آیت کریمہ دے نازل تھی مرد باد امام کائنات نے حضرت علی پاک کو سنوائے حضرت سیدہ فاطمہ دہزہرہ رضی اللہ عنہ کو سنوائے نے حضرت حسن پاک دے حضرت حسین پاک کو سنوائے نے سیدہ تیبہ تاہرہ ام المومنین حضرت امی سلمہ فرمی جن مہنال بیٹھی ہو یامیہ بھیجڑے بھی نے چار لوگ آگئے امام کائنات نے انہیں کو اپنے کچھے بلائے قریب کھڑ کے بلائے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہیں چار اندھے اُسنے چادر تانی ہے اے اہلِ بیٹھی کہ تانی نے بہت بڑی عظمت اور شام بڑھائی ہے قرآن مجید بھی ان چیز دا گوائے نبی کریم علیہ السلام دیا مبارک باتاں اور آپ دیا حدیثاں بھی گوائے اور ہمیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اقوال وی گوائے کہ یقیناً اندھے اندر کسے کسم دا کوئی شک شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام لے آل آپ دے خاندان اللہ تعالی نے کہوں زیادہ عزت عزمت اور اللہ نے کہوں رفعت عطا فرمائے عام طورت دنیا دے اندر اے لفظ بڑا مشہور ہے کہ اہلِ بیت پانچ تن پاک دانا ہے پانچ تن پاک کوں اہلِ بیت گھنیا میں اور اہلِ بیت دے اندر پانچ تن پاک شمار کی تغنی اندھے اندر جڑی پہلی غلطی ہے وہ اے ہے کہ اہلِ بیت پانچ تن پاک نہیں کیونکہ پانچ تن پاک دے ویچہ ثابتوں پہلے نبی کریم علیہ السلام داناں گی دوے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اے پانچ ہستیں ہیں جنہیں کو پانچ تن پاک داناں دیکھیں اہلِ بیت شمار کی تغنی اور اندر جڑی پہلی غلطی ہے وہ اے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی اہلِ بیت جنہیں بیندے پانچ تن پاک دا جو نعرہ ہے اور اے جو آئے کیا بیندے اہلِ بیت پانچ تن پاک ہیں انہاں مطلب نبی شہین کوئی اہلِ بیت گنیا بیندے حالانکہ بہت بڑی غلطی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہلِ بیت دیتگال چل دی پہلے اہلِ بیت چوکو منیا بیسی جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیملی آپ دے گھر نال تعلق رکھ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ جڑے چار تن پاک جنہ دے میں ناں گھن چکا اوہی اہلِ بیت ہے نہیں دے اندر کوئی شکنے انہاں دی بی عظمت ہے انہاں دا مقام ہے انہاں دی رفعت ہے سیدونا و محبوبونا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ عنہ سیدونا و محبوبونا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سیدونا و محبوبونا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ چارے ہستیاں اہلِ بیتن لیکن حکمہ صلی اللہ یاد رکھا ہے اے صرف ایے ہی اہلِ بیت نہیں لوگیں دے دماغ اچھے گار ہٹ دیتی گئی ہے کہ اہلِ بیت صرف ایے لوگ ہیں میں تو انہیں سامنے لفظ اہلِ بیت دیوزات کرے ساں فینسلہ تساں کرنے کہ آیا اے چار لوگ ہی اہلِ بیت ہیں یا بقول انہ دے صرف پانچ تن پاک ہی اہلِ بیت ہیں یا اہلِ بیت کون کون لوگ شامل ہیں اہلِ بیت دیوزات میں کرے ساں فینسلہ تساں کرنا اہلِ بیت دامانہ ہے بیت دامانہ ہے گھر اہل دامانہ ہے والے گھر والے اہلِ بیت گھر والے نبی نے گھر والے صرف چار لوگ نہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سید حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت حسین بن علی اے چار لوگ صرف نبی دے گھرالے نان بلکہ نبی کریم علی صلات و سلام دا گھر اور آپ دی آل آپ دی اولاد آپ دا کمبہ اور آپ دی فیملی جیڑی اے او انہ دے اندر بے لوگ بھی شامل ہیں لوگی کو دوکھا دیتا ہے دیام طور پر کہ سیدھے چار لوگ ہی اہلِ بیت توجہ میری طرف رہا ہے جیڑے بلے میں توارے کے سوال کر رہاں بھئی کیا حال ہے توارے گھر دا کیا حال ہے مینا مراد صرف اے نہ ہو سی کہ تواری بیٹی دا کیا حال ہے توارے نواسیاں دا کیا حال ہے توارے دھماد دا کیا حال ہے بلکہ جیڑے بلے میں پوچھا توارے گھر دا کیا حال ہے سب تو پہلے مراد اے ہو سی جو تولی بیوی گھر والی دا کیا حال ہے تولی بچے دا کیا حال ہے تو سمجھے لیکنے اگر خیریت دریافت کرو پوچھو بھی تولی گھر دا کیا حال ہے یہ جواب ہی لیے سوں کہ میری بیوی میرے باری بچے سب خیریت دا اہلِ بیت اور آلِ رسول سب تو پہلے جانا نہ آن دے وہ بیوی ہوں دی ہے بیوی نہ ہوئے تو اہلِ بیت بندہ ہی نہیں بندہ کلہ ہوئے انہا کیا اہلِ بیت ہیں آلِ رسول یا اہلِ بیت یا بال بچے کنبہ فیملی تاں شمار تھی سی جنا بیوی شمار تھی سی جنا بیوی شمار نہ تھی اہلِ بیت کو کمیں شمار کیتا ہے تھوڑا یہ توجہ کرے سو اہلِ بیت بیوی تو باہر ہو میں تک کی ہے اہلِ بیت حضرت سیدہ فاطمہ کا زہرہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیت گئنیا بیدے لیکن انہا دی امہ کو نہیں گئنیا بیدہ بیٹی اہلِ بیت اہلِ بیت نہیں حضرت حسن حضرت حسین حضرت سیدہ فاطمہ کا زہرہ دے بیٹے ہیں جی میں اے بیٹے ہیں ہی میں حضرت سیدنا موسنوی حضرت سیدہ فاطمہ کا زہرہ دے بیٹے ہیں صرف نور بیٹے اہلِ بیتے شمار کیتے ہیں تریجہ بیٹا جڑا سیدہ فاطمہ تا زہرانہ لکھتے جگرے اوہ اہلِ بیتے کیوں نہیں شمار کیتے ہیں جی میں حضرت علی پاک اہلِ بیتے ہیں کیونکہ نبی صحیح دے سوت رہے ہیں تے حضرت علی دے ودے بھائی حضرت اکیل کیوں نہیں شمار کیتے ہیں حضرت جعفر کیوں نہیں شمار کیتے ہیں اگر اوہ نبی دے سوت رہن دی وجہ تو قزن رہن دی وجہ تو اہلِ بیت گینہ میں لیتے ہیں اوہ دے باقی بھائی بھی ہیں اور نبی دے چچہ حضرت عباس بھی ہن انہ دی اولاد بھی ہےی عبداللہ ابن عباس اوہی نبی دے ایمہ قزنہ جنہے حضرت علی پاک قزنہ اگر حضرت علی پاک سوت رہن دی وجہ تو شامل انہ دے عبداللہ ابن عباس دا بھی حق ہے لیکن اتراز ہے کہ تہنے کے اگر او دماد ہومن دی وجہ تو اہلِ بیتن اگر او دماد ہومن دی وجہ تو اہلِ بیتن تے حضرت عثمانِ غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہر دمادن بل او کیوں اہلِ بیتن جنہی آپ دی وڈی بیٹی سیدہ زینب دے گھر والے حضرت ابو العاص او بیت اہلِ بیتن شاملن اگر دماد ہومن دی وجہ تو اہلِ بیتن حضرت اہلِ بیتن شاملن تے باقی دمادیں ناوی ہاک کے اتھا لوگیں دے ذہنِ چھک غلط بات بلائی گئی ہے عام کا عورتیں بابا اہلِ بیت صرف پانچ تن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت گئے ہیں اے حالانکہ بہت بڑی جہالت ہے نبی دے تھے اپنے اہلِ بیت تا تذکرہ اور صرف نبی دے علاوہ چار لوگ بچدن خاند بیوی تلو بیٹے بس اے نبی دی فیملی ہے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ چاہاں باقی سوت اور باقی چاچے فیملی ساری کے دیں گئی ہیں اصلا سمجھ دیں آئیں آل الحدیث دے عقید ہے اور یہ عقیدہ رب دے قرآن نے بیان فرمائے اور یہ عقیدہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے اور یہ عقیدہ صحابہ کرام نے سمجھائے اور یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسائے کہ نبی دیاں ساریاں بیویاں اہلِ بیتن نبی کریم علیہ السلام دے سارے چچا اہلِ بیتن آپ دے سارے چچامن بھی اولاد اہلِ بیتن نبی کریم علیہ السلام دی جڑی فیملی ہے آپ دا پورا خاندان اہلِ بیتن بینی کو نہیں گئی نویلا ازمت اہلِ بیت دی بیان کیتی وینیے محفل اہلِ بیت دی شان دی سجائی وینیے اہلِ بیت دی آڑے چاہ کے محفل سجاہ کے برہ بھلا کیا گھنے حضرت امہ عیشہ صدیقہ کو رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ السلام دی بیوی اور گھر والی ہے ایک اچھ آہلِ بیت تولے نزدیک جو آہلِ بیت دی ازمت دا پرچہ لہرہ کے اولا نبی دے بیوے کو اور نبی صلی اللہ علیہ السلام دے باقی بیٹے کو اور نبی دی باقی فیملی دے لوگیں کو سب وہ شتم کا نشانہ بڑھایا وجہ ہے اے عام طور دے شین آلے لوگ کرنا شین شرارت کینے جروت ہی نہیں ہے اور شرارت کینے پہلے شین ہے تے جڑے شرارتی لوگ ہیں نا شین آلے اے انہیں لوگ ہیں نا خاندے او دراد پیدا کرنا چاہتا خارجی لوگ ہیں او صحابہ کرامتے اہلِ بیت درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتا کیا آہلِ سنہ آہلِ حدیث صحیح مانے جڑے مسلمان لوگ ہیں او صحابہ اور آہلِ بیت درمیان دیوار کھڑی ہوئی برداشت کرے ہیں کدہ ہی نہیں کرے ہیں اے آپ سے لڑاوانا چاہنا لیکن جڑی بات میں سمجھاوانا چاہنا قرآنِ بات پی روشنی ہے پہلی بات اے ہے کہ جڑی بیوی ہوں دیئے نا اصل او آہلِ بیت ہوں دیئے پہلے ہیوں مسئلہ سمجھو دیکھنا میڑی طرف ہے سارے معززین بندے چھوٹے فزرگ برا اے مسئلہ دی بات ہے چونکہ محولی ہو جہاں چلنا بھائی اگر تُسا اے مسئلہ نہ سمجھا تے تُسا دفاع نہیں کر سکنا اہلِ بیت دا پہلہ نکتہ ہی ہوئے اگر کوئی بندہ اہلِ بیت دا اپنے آپ نے محبہ اور عاشق سلمیں دے سادے ہوتے الزام اے لیں دے کہ تُسا اہلِ بیت دے دشمن ہو انہ کی نے پہلہ سوال ایک کرو سارے سنی عمر دا حق ادا کرو وہابی عمر دا حق ادا کرو مسلم سے مسلمان عمر دا حق ادا کرو پہلہ سوال ایک کرو بے اگر اذا اہلِ بیت دے بغزی ہیں اذا تے اہلِ بیت کو منینے ہیں کیونکہ نبی دیاں بیویاں نہیں اہلِ بیت بغزی تَتُسا ہو صرف چار لوگ کٹ کھڑائنوے باقی سارے گم کٹ کھڑائنوے جیڑا اہلِ بیت دے چیتا چیتا بندے کو مندے او کینے عاشق اہلِ بیت تھی سکتے جیڑا سارے کو مننے او کینے اہلِ بیت دا گستاد تھی سکتے اہلِ بیت داصل اوہو بہبے جنہائے عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بھی اہلِ بیت اور آپ تے پوری فیملی بھی اہلِ بیت اے سالا عقید ہے اے سالا ایمان ہے میں تو کوئی قرآن پاک دیاں اتنا سنا مر چاہنا دلائل دے مر چاہنا جو اصل جڑی بیوی ہوں دی ہے وہ کیا ہوں دی ہے بولو کچھ دس ہو آج درہ آج تھوڑا جہاں بیدار تھی چلو کے پیچھے تُساں سوم گندے رہن دے ہو آج تھوڑا بیدار تھی جڑی بیوی ہوں دی ہے وہ کیا ہوں دی ہے بولو فیملی اچ بیوی شامل ہے یا نہیں تُساں دس ہو عقل ناک اپنے دماغ تے زور دے کے فینسلہ کرو شامل ہے یا نہیں تے نبی دی بیوی پانچتان پاکے چی کہنی مارکہ آحلِ بیت دی جڑی تعریف کرنن اون دے چی کہنی تے سمجھو انہوں دے اندر کوئی دھگا ہے نا اوہے کوئی رولا پاتی کرن نا ورنہ ساڑے نزدیک تے نبی دیاں ساڑے بیویاں آحلِ بیت اور تھوڑا جہاں غور کریں اے صورت احضاب دی جڑی آیت عام طورتے پڑھی وینی ہے خاص کر ہر ازان دے بعد اور اکثر اپنے سپیکریں دے پڑھ دیں کیڑھی آیاتیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ زِحِبَانْكُمْ الرِّجَزَىٰ آحلِ الْبَيْتِ وَيُّ تَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا اے عام طورتے آیات مشہور ہے لیکن سیر بھی یہ ایک ٹکڑا پڑھیاوے لے باس اگو پی چھوئی آیات دی تلاوت نہیں کیتی میں نہیں اگر صحیح مانِ مسلمان بندہ اگو پی چھو حصے دی تلاوت چکرے سیاہ کو سباہ کو غور نال پڑھے میں سمجھنا ہوں کو پتہ لگ ویسی کہ اصل اہلِ بیت ہے نہ کون لیکن ساکو شومی یہ قسمت اصل کنے پڑھیا ہی نہیں قرآنِ پاک دا ترجمہ اصل کنے لٹھا ہی نہیں اگر اصل ترجمہ دیکھوں تو ساری چیز دی سمجھا ہوئے تھی انہیں یہ آیات شروع کتوں تھی لیے مکدی کت ہے اور یہ آیات اچھاہلِ بیت اللہ نے آگیا کہکو ہے تو سمجھے آیات پڑھنا ترجمہ کرنا سمجھ دے ہو سن دے ہو بال نوے اللہ نے شعور دیتے علم دیتے معلومات دیتی ہے اے پاکی سی پا رہا ہے سورت دنا سورت حضاب ہے اور پہلے صفحے پہلے صفحے چلت اللہ تعالی نے کیا فرمائے اللہ تعالی نے اہلِ بیت ذکر کرن کنے پہلے جتاں لفظ اہلِ بیت ذکر ہوں کنے پہلے اللہ تعالی نے کہکو مخاطم فرمائے خطاب کہکو اللہ نے فرمائے حضرت علی پاک دا ذکر نہیں بیٹی دا ذکر نہیں جتاں لفظ اہلِ بیت اللہ سے ذکر کی دے جتاں ہر آسان دے بعد پڑھا ویندے اور جتاں جتاں بڑھایا ویندے اوکی نے پہلے آپ دے نوازشینا ذکر نہیں ایمان نال سمجھو دراز کہنا ذکر ہے اللہ تعالی نے قرآن پہا کے جتاں لفظ اہلِ بیت دا ذکر کی تے سورت حضاب باوی سپار آئے این لفظ کینے پہلے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام دے بیویں کو مخاطب فرمائے بیویں کو مخاطب فرمائے ازواج متحرات کو مخاطب فرمائے اللہ تعالی نے امہات المومنین کو خطاب فرمائے کتاں لکھا گھڑے اللہ تعالی نے فرمائے سورت نوان سورت حضاب باوی سپار آئے آیت نمبر بتریے اللہ فرمے دے یا نساء النبی لستن کا حد من النساء انتقیتن فلا تخزانا بالقول فیتماللزی فی قلبہی مرزو وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرجل جاہلیت اولا وَعَقِمْ نَسْسَلَا وَعَاتِينَ الزَّكَا وَعَاتِينَ اللَّهَ وَلَحِكْمَا لِسَادَ مَانَنَا عُورْتَ لِسَادَ مَانَنَا مَانَنَا وَعَاتِينَ زقا 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 تا نیچا کرو اے بھی نبی کریم دیا اور تا مراد اے مونس دا سی گئے جمہ دا سی گئے وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهَ اللَّهَ دے رسول دی اطاعت کی تکرو اے نبی دے بینے کو حکمیں مراد نبی کریم دیا بھی لیا ہے نا ساریاں باتاں تے نصیحت دیا باتاں نبی کریم دے بینے کو کر کے اگو اللہ کریم نے فرمائے اِنَّا مَا یُرِیدُ اللَّهُ لَيُّ زِحِبَا اَنكُمُ الرِّجَ سَآلَ الْبَیْتَ او نبی دیاں بینیوں اللہ چاہدے جو اللہ تو اڈے کینے ہر کس ہم دینا پاکی دور کردے وَيُو تَحِرَا كُم تَتْحِرَا اللہ تو اکو ازمت پاکیز گینی چادر پاوان جاندے اگو اللہ نے فرمائے وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ کُنَّا مِن آیَاتِ اللَّهِ وَلَحِقْمَا اللہ تے اللہ دے رسول دے فرامین دی اپنے گھریں جب اے کے تلاوت کی تھی کرو تے ذکر کی تھا کرو اِنَّا اللَّهَ قَانَا لَطِیفًا خَبِیرًا اللہ باریک بینی ویں جاندے تے ہر وڈی چھوٹی انہیں باخبریں پوری عیتیں دے اندر مراد نبی دیاں بیوین اور لفظ اہلِ بیت کے بھی اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتے صرف چار لوگ اہلِ بیت نہیں بلکہ نبی دیاں بیویاں بھی بولو نبی دیاں بیویاں بھی اہلِ بیت کینے پچھو سارے لفظیں جو حکم کہکوں ہیں بولو بیویاں بھی حکم ہیں یہ آیت نمبر بطری بیوی سورہ تاہزابے بابی سی پارا ہے پہلا سبائے پڑھ کے دے اصل بیوی ہی آہلِ بیتوں نہیں ہے اصل بیوی دا شماری کہنے کی تا پانچتان پاک نعرے اچھے نبی کریم دے کوئی زوجہ نہیں اصل کی میں منوں جو تساہلِ بیت محبت ہون اگلی گال ویسے تہیں آیا تاثریہ ترجمہ چاپڑو معاملہ سمجھا ہوئے دے کہ اصل نبی دی بیوی آہلِ بیتوں نہیں ہے اون میں تک اڑا سینہ جو اے آیات نازل کرنا تھائیے کی میں تھائیے کون ان کے آئے مزید اندھی وضاحت کرےنا تاکہ مزید کوئی اشکال رہ بے ہینا اون سمجھی درہا جامِ ترمزی کھولو جامِ ترمزی حدیث دی مطبر کتاب ہے کھولو اندھے اندر این آیاتِ کریمہ دا شانِ نزول موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ دی بیوی سیدہ امی سلمہ رضی اللہ انہا رضی اللہ بولو صحابی دا ناوید کیا آگنا چاہیدہ ہے یہ مسئلہ سمجھو ذرا اون میں ترسینہ بھی ہیں آیات اے آئی کرنا ہے اہلِ بیت علیہ یہ غلائی تو کوئی سمجھ نہیں ہم دیتے اللہ حافظ ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی نبی سینی بیوی اے ام المومنی نے فرمین دیئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے بیٹھی آمین نبی سونہ میرے حجرے چاہیی ہار بیوی دا حجرہ وکرا وکرا سیدہ امی سلمہ فرمین جن نبی سینی بیٹھیان تے حضرت جبریل آگئے تے قرآن پاک بھی آیات چاہ کے آئے کیڑی آیا تھا یہ حلال بہت علی بالی سی بارے علی یہ آیا چاہ کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے آیات کریمہ سنیئے حضرت سیدہ امی سلمہ فرمین جن میں ناہل بیٹھیان سمجھو اقل آلے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سمجھو حضرت سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمین جن آیت کریمہ دے نازل تھی وندے بعد امام کائنات نے حضرت علی پاک کو سنوائے حضرت سیدہ فاطمہ دہزہرہ رضی اللہ عنہ کو سنوائے نے حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک کو سنوائے نے سیدہ تیبہ تاہرہ ام المومنین حضرت امی سلمہ فرمین جن میں نال بیٹھی ہو چار لوگ آگئے امام کائنات نے کو اپنے کٹھے بلائے کریم گھر کے بلائے اللہ دے پاک پیغمبر نے چاریں دے چادر تانی ہے کیا تانی نے جان دے ہو چادر اتے کی تینے چھتری چھتری بہت دے ہو تُساں کہیں کو چھتری جتر لے کر کھڑے دے ہو اینے ایک چھپر بنائے چادر دا پیارے کتنا ہے نبی سنگھوں نبی پاک نے اے ہن سیدہ امی سلمہ حال دین دی پئیے مومنہ دی اممہ غور کرے سو تاکہ شرح ساتھ رتھی ہوئے تورہ دماغ کھل لے حضرت سیدہ امی سلمہ فرمین میں نال بیٹھی آمین نبی سنی نے چار لوگیں کو چادر دے تلے پاتے چادر دے تلے پاک نبی کریم نے اپنے ہاتھ کھڑے کی تے دعا فرمائی یہ چار لوگ چادر دے تلے ہیں تے میرے نبی سنی دعا پہ فرمین کہ ہاتھ آسمانہ تے بلند پہ کرین وہ دعا دے جملے جہاں میں ترمزی دے اندر موجود سیدہ امی سلمہ نے روایت فرمائی نا وہ کیڑے جملے نا امام کائنات نے ہاتھ دراد کر کے اللہ کریم لیبار کا دعا پہ کرین نبی کریم علیہ السلام پہ فرمین اللہ ہم ہا اولائے اہل و بیدی فضہب انہم الرجزا و تہرہم تطہیران دعا دے مانے تے گور کر صرف سقریب نہیں سننی مسئلہ سمجھنے اصل بیوی اہل بیت ہونی ہے جھوٹ بولیا میں نہ پہے کہ صرف پنجتن پاک اہل بیتن توہین اہل بیت دی کوئی میری فیملی دا بندہ ہوئے تھا توساں کوئی تری فیملی دا ہی نہیں میں تو کوئی کی میں اپنا سجانتے دوست سمجھا توساں میری فیملی میرے تو جدا کرنے پہے ہو میں سمجھا توساں میرے محبو نہیں ہو سکتا میں بدروی صدید مسلمان کو اتنا سنجھ آگئی ہے جو توساں میرے تو میری فیملی جدا کرنا چاہنے ہو اے اکلی سے نہیں آیا کہ چار بندے اہل بیت دے گانکیں لوگیں دے سامنے پیش کر کے اجہاں توڑا دماغ نہیں کھلیا کہ اے شین آلے او لوگیں جیڑے نبی پر آت دی فیملی کو نبی سہیدو جدا سے علیدہ کرنا چاہنے کہ نہیں نا تھی وانڈے سوں ہرگز نہ تھی وانڈے سوں چاتر دے تلے چار لوگیں کتی بولو یار کتی چار لوگ کتی تو نبی سہی دعا کیتی نہیں اللہ سہیاں اللہ ہمہ اے اللہ سونا ہا اولائے اہل و بیتی اے لیمے لے اہل بیتن جڑے چاتر دے تلے میں سمجھ ناغرمائی تھی جمعہ مقالے ماں گال پوری ہو چکی ہے اللہ سونے آن ہا اولائے اے وی اہل و بیتی میڈا اہل بیتن فا صحاب انہوں مر ریجسا انہیں کی نوی دور کر ہر قسم دی پلی تی جی میں میڈے اہل بیت کے دور کرن دا وعدہ کی تھی وطہر ہم تطہیرہ انہیں کمی پاکیز گی دی چادر پواجرے میڈی چادر دے تلین جی میں میڈے اہل بیت کو پاکیز گی دی چادر پوامان دا وعدہ کی تھی حضرت سیدہ امیہ سلمہ حرمینن بڑی خیر دی دعا پہ تھی میڈے دل خیال آئے میڈے دل خیال آئے میں بھی کہا اس چادر دے تلے ہوں وہاں تے کیا ہی مزہ سمجھن دی بھی ہے حضرت سیدہ فرمینن میں قریب دھائیاں میں عرض کی تھی اللہ دے پاک نبی بڑا سونہ موقع دعا فرمین دے بیٹھے ہو پلیت کی دور کرن دا اور تطہیر تی چادر دا اے اللہ دے نبی میں گو چادر تلے تھوڑا کی رو جا شاہ دے ہوا میں بھی تواری دعا دا حصہ بانوانیاں میں تواری بیویاں زوجان تواری اے مسئلہ نکھڑتا بھائے اے مسئلہ دی وضاحت تھی نہیں بھائیے جامع ترمزی اگر اگر کئی بندے کو سمجھ نہ آوے تے اللہ ہی حافظے اللہ دے نبی میں گو چادر تلے پاو میں تواری بیویاں میں بھی تواری دعا دی مستق بانوانیاں امام کائنات نے کیا ہی رشاد فرمائے جملیں دا میں زمدار حوالے دا میں زمدار اللہ دے نبی فرمائے این نے آکیا امیر سلمہ آمن دی کرتے جلدی گھر چادر تلے آوان تاکہ دو آدی مستق بانوانیاں امام کائنات نے فرمائے امیر سلمہ آتے کو چادر تلے آوان دی لوڑی گھینی اللہ کریم نے تے کو پہلے کینے اہلِ بیت بنایا ہوئے انتے اللہ مکانہ کے انتے اللہ خیر امیر سلمہ تو میری بیوی ہیں گھر والی ہیں بیوی پہلے اہلِ بیت چوندی اصل اہلِ بیت ہوندی بیوی ہیں اے میرے اہلِ بیت جے شامل کائنا میں اللہ کے دعا پیا کریں گا اللہ شہیاں میرے اہلی کوئی آلِ بیت چرالا میرے حسندِ حسین کوئی آلِ بیت چرالا میری فاطمہ کوئی آلِ بیت چرالا امیر سلمہ چادر تلے آوان دی لوڑی گھینی اصل آلِ بیت ہوندی بیوی ہیں تو تا پہلے کے لیے آلِ بیت ہیں سیدہ امیر سلمہ خموش ہو گئی ہیں اے مسئلہ امت سامنے واضح ہو گئے اصل آلِ بیت کونوں دیئے بولو کونوں دیئے اے کے جا آلِ بیت میفر آلِ بیت دیئے برہ بھلا آکیا گئے امہ ایشاہ کھوں جنہی نبی سہین دی پیاری بیوی ہے مومنہ دی امہیں صدیق دی بیتی ہے جنہی گواہی رب قرآن تو نادل کرے میفر آلِ بیت دے عزمت دی برہ بھلا آکیا گئے عزمت والی صدیقہ کائنات کھوں میں کینے منہ جو جنہی آلِ بیت دا محب بھلای جنہی آلِ بیت دا محب بھلای امہ ایشاہ صدیقہ دا حیاء کرے اگر آلِ بیت دا محب بھلای تے جنہی حضرت سیدہ فاطمہ دا حیاء کی تے ایمہ بی بی سیدہ زینب بی بی سیدہ رکیہ بی بی سیدہ امہ کلسون دا حیاء پیدا کرے جنہی آلِ بیت حضرت علی پاک دا حیاء کی تے ایمے حضرت جعفر دا حیاء کرے ہیں ایمے حضرت عقیل دا حیاء کرے ہیں ایمے حضرت عبداللہ بن عباس دا حیاء کرے ہیں لاکھ دعوے کر دنیا دے اکیت دھول ساٹھ لیکن اہلو سننہ اہلو الحدیث دے لو کدائی تیر یہ مٹی تے دھول منر تے تیار نہیں لوگو میں پپاں کے دو ہل کھڑا آدائیں بے اے چڑھا نارا اہل بیت دا لگ دے ایدہ اصل اہل بیت نال تعلق اتنا نہیں اہل بیت اصل ہوندی بیوی ہے جے بیوی کٹ سٹو اہل بیت مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کونے اہل بیت ایراز طریقے تھے بیٹھے کونے اہل بیت بیوی اہل بیت ہے جنہوں دی نبی سیم فرمے دے ام سلمہ جلدی کا ارچادر تلے آوائے سمجھ دے بیٹھے امار کا اے خطیف دا کام ہوگے اپنی پبلے کون مسئلہ سمجھا منا چھڑی چاس چوس نہیں چاہونی چاہی دی بیوی کیا ہوندی ہے بولو یا اہل بیت ایک دلیل قرآن دی اللہ تعالی نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے میں مختصر کرے نا وقت نہیں پوڑھڑا عبراہیم علیہ السلام بیٹھا ہوئے مسئلہ سمجھے نا بیاں غور کریں وقت زائنہ کریں روم امان آگن بندے دی شکل ہے سونے چہرے نوجوان آگن سلام کتنے عبراہیم علیہ السلام بلہائے تقوم تھی گئے نینے پوچھا کو بلوچ کا حال حوال کوئی آیا گیا گھم تھوڑی دیر دے بعد پچھڑا زباہ کر رہے سجی بنا آئے کوشت بنا آئے کھانا چاہے رکھے انہیں سامنے بہر تھے ابھی کھوسن انہیں ہاتھی نہیں کی لائے انتظار کی تھی انہیں ہاتھی نہیں لائے حضرت عبراہیم علیہ السلام فرمائے کھانا کیوں نے خندے مری دعوت کیوں نے خندے انہیں کیا کبلہ صحیح دسوں جی جی دسو آکھڑا گیا سامن کیا نظر دے پہ انہیں دیکھوں بندے نظر دے پہ ہو مہمان ہو میرے چہرہ تو آلا انسانیں علیہ کات تو آلا انسانیں علیہ وجود تو آلا انسانیں علیہ اے آکھڑا گیا اللہ بن نبی ابراہیم سارا چہرہ انسانیں علیہ سارا وجود انسانیں علیہ لیکن ساہیں فرشتے نور تجڑا نور تے فرشتہ ہو دے خامن پیمن کے پھاک ہوں دے بولو نور کیا ہوں دے بولو تے سارے نبی اسی قدو پسانے کرنے آنہ کرنے آنہ قدو شریف کرنے آنہ ایک مولوی کو آیا کہ نا ہے تو آلے وستے قدو شریف بنے دے پہنے وہاں کہ توبہ 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 میں گھونہ گار بننا میرے وستے کو خبیص مرغہ ہی پکا ہو جا قدو شریف توبہ 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 نبی اسی قدو پسانے کرنے آنہ ہاں نوروں میں نور اللہ نبی اسی دی دستار آئی پاک گئی ہاں نوروں میں نور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربیالہ سالن پسانے کرنے آنہ سریدالہ کھانا یعنی روٹی دے ٹکڑے شوربے سٹھ کے وہ کچھ چوری بنا کے پساند کرنے آنہ لیکن ہاں نوروں میں نور اللہ یہ دویں چیزیں اکل نہیں ملنے دا جیڑا نوروں میں نور اللہ ہوئے وہ کھا پی نہیں سکتا جیڑا کھاوے پی بے وہ نوروں میں نور اللہ تھا نہیں البتہ میڈا کیتا ہے وہ نوریں نبی صلی اللہ سارے نبی اسی نوریں دے بھی بولو یار بولیں دے بھی انہیں کے کائنہ سجی گوشت ہر شاہ تو جانتا ہے بولو آسانی سے کھا سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے اچھا کی میں آئے ہو خاص مہمان ہو میرے فرشتہ جو کی میں آئے ہو آکھنڈگیل سنتے نے بھدریجے حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کو تباہ کرنا میں دے پہنے اللہ کریم نے بھیجے قوم لوت دی تباہی آگئی ہے بس قریب ہے ہوئے 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 اچھا تو انہیں کیا کرنا جائے ہو اوبا پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدھن اللہ نے دیوٹی لائی ہے اللہ نے زیمانداری لائی ہے آسان تیرے گھر آئے ہیں تاکہ آسان تیرے پوتر ایسا حاق بھی خوشکبری سناؤں ارشان تیر رب نے پروگیرام بڑا گی دے تیرے کو پوتر ڈے من دا ہونے امہ سارا دے پتن ویچھو تیرہ بیٹا تھی منہ لائے جندا نا ایسا حاق ہو سی ودہ تھی سی جمان تھی سی شادی تھی سی اوکووی اللہ بیٹا رزی جندا نا یا کوبو سی بیا خوشکبری سنا منہ رب دا پرانی وی اے نال علیکم ریج امہ سارا جہنی عمر اسی نوے سال کے زیادہ ہے ہاتھ تا سر کم دا بے والا چٹے تھی گئے نا اے سن دی بیٹھی ہے جو فرشتے آدے بیٹن اللہ امہ سارا کو پوتر ڈے منہ لائے امہ سارا اندرو کھڑ کے آواز دے نئے آواز بھیجے ہو اے اللہ دے فرشتے آواز بلائی امہ رجمکوں اللہ کی میں بیٹا رزن دے میں جہاں جہاں کمزور ہو گئے ہیں میں جہاں تاکتہ مک گئے ہیں بڑھے پاں میڑے اوتے غالب آگئے ہونے اینجے ویلے میڑے اوتے کی میں اللہ گریم رحمت بیا کریں دے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے سامنے بیٹھے ہو اے مہمانہ کھن لگے آواز سارا نا کن گدہ سارا آکھی میں بندہ یہ آکھے نہ چاہو نبی دی بیوی نہیں آکھے نہ چاہو سارا نہیں اتھا جڑا لامز فرشتے ہیں بولیے او میں ترے سامنے پڑھ دا خطاب کی تنے نبی دی بیوی کو لامز بولیے نے اہلِ بیت علین دے بین علانے تھے نبی دی بیوی دے سامنے تے لامز بولیے نے اہلِ بیت اجابی اکھی نہیں کھلیا اگر ابراہیم دی بیٹی مخاطب ہو گیا والرولہ پامیہ اگر ابراہیم علیہ السلام دا تاماد مخاطب ہو گیا والرولہ پامیہ لوگیں دے سہنے چاہو نبی دی بیوی کو مخاطب کر کے لامز اہلِ بیت بول کے فرشتیاں ہی مسئلہ سمجھا لیتے اللہ دے ہاں بھی اہلِ بیت اصل ہوئے جہن دے گھر بینی شامل ہوئے فرشتیاں سمجھا لیتے اللہ تعالیٰ دا قرآن سورتنا سورت ہو دے باروان سپا رہے آیت نمبر تریہت تارے اللہ فرمے دے فرشتیں کھڑی آدھن کالو اتا جبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتو علیکم آہل الویت انہو حمید مجید لفظ اہلِ بیت اصل بیوی کیا ہوں دیئے بولو پہلی آیا سورت احضاب آیت نمبر بطری باوی سپارہ باروان سپارہ سورت حود آیت نمبر اکتر اتا ہے اہلِ بیت جنہیں محقبین ہیں اہلِ بیت جنہیں محقبین ہیں اہلِ بیت جنہیں محقبین ہیں رب دے قرآن دا دریجہ مقام اللہ فرمے دے ایک نبی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے شادی کیتی ہے شویب نبی دی بیٹی نا نا اُڈہا بی بی سفورہ تے نبی دانا ہا حضرت موسیٰ اپنی بیوی کورالا کے والوطن واپس بنیا لگے اللہ فرمے دے ٹوریا جو ہے اپنی بیوی کورالا کے اللہ آگ سکدہا موسیٰ بنت شویب کورالا کے ٹوریے اللہ آگ سکدہا حضرت موسیٰ اپنی زوجہ اپنی عمرہ اپنی نساء کورالا کے ٹوریے نہ لفظ نساء نہ لفظ بنت نہ لفظ عمرہ نہ لفظ زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کورالا کے ٹوریے اللہ نے لفظ اہل بیت ذکر کر کے مسئلہ سمجھائے کہ اصل اہل بیت نبی دی بیوی ہوں بھی ہے اے ربدہ قرآن میرے سامنے ہے اللہ تعالی نے فرمائے فَلَمَّا قَزَا مُوسَ الْعَجَلَا وَسَارَ بِعَحْلِهِ وَسَارَ بِعَحْلِهِ سارا دا منا ہوں دے رات کو نکلنا سارا فَأَسْرِ بِعِبَادِي رات کو نکلنا رات دا نکھتے تے کہندے کٹھے بِعَحْلِهِ اینہا مطلب اصل اہل بیت کون ہوں دے بولو کون ہوں دے اممہ اے جازیدی کا اہل بیت اممہ غدی جد القبر اہل بیت منے دیو منے دیو اممہ حفظہ اہل بیت اممہ امم سلمہ اہل بیت اممہ امم حبیقہ اہل بیت نبی دیاں ساری امبیویاں اہل بیت اترائے دلیل ہیں چوتھی دلیل نبی کریم علیہ السلام کو جڑے ویلے آپ کو نبی دی شادی تای حضرت زینب نال کہند نال بولو سکی ملے رے بوا دی دیئے پہلے زید نال نکات ہے اول زید طلاق دیتی ہے اول نبی کم اللہ سے حکم دیتے بس وہ کوئی گھار ساڑتے اترائی بیوی اصحان بنایئے خود بے شد بے دی لوڑی کہنی زمج نہ کہا زینب دا تتیڑا نکاح اسا عرشان تے پڑے چھوڑے سے اے نبی دی او شادی اے چیندہ نکاح زمین تے نہیں تیا عرشتے تھے زینب پوتر طلاق دیتی ہے جیڑا نا اے مو لیوہ نام لیوہ بیٹا آئی یہ سارا کام اللہ کرایا کہ انہیں مختصر دسی بنیا کیونکہ انہیں دولے چھوڑا جا جیڑا مو بولا بیٹا ہو گیا انہیں گھارا لیوی نو تے بہو ہوندی آئی والو مو بولا بیٹا ویراسہ تے چیر حق دار ہونا ہا اللہ سی سائیہ رسمہ تروینن زید مو بولا بیٹا پہلے زینب نال نکاح تھے والو انہیں طلاق دیتی ہے والو نبی سے نکاح کی تے لوگیں جو ہل ہل مچ گئی ہے نبی اپنی نونال اپنی بہو نال شادی پیا کرے اپنے بیٹے دی گھرہ لینال اللہ نے فرمایا میرا نبی آگ کھانڈا انہیں کو جو پیادن کہ میں اللہ دی مرضی آئی زینب نال نکاح کر تاکہ لوگیں دے سامنے فرق ظاہر تھی مو بولا بیٹا 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 سمجھے یہ نہیں ہے نکاح ٹھیک ہے صحیح مسلم دی حدیث حضرت انہ صدیت دے راویان چوٹی دلیلائی حضرت انہ سادن ولیمہ چاہے اساں ساری ہیں ولیمہ کھا دے ولیمہ کھا کے نبی کریم علیہ السلام اپنے بیویں دے حجریں چھ گئیں جنہ زینب سیدہ زینب تو پہلے بیویں آنا انہیں دے حجریں چھ گئیں کہ کیا بتے آدم نبی کریم علیہ السلام جیڑی بیویں دے گھار گئیں حجریں چھ گئیں ولیمہ دفاریں تھی مندے بعد حضرت انہ سادن صحیح بخاری دی روایات نبی صحیح جیڑی بیوی کے گئیں فرمین دے و دے سلام علیکم آہلالبیت او میرے آل بیت آلے اوٹوڑے اوٹے محمد سلام ہو نبی اپنی بیوی کو و دے آدم سلام علیکم بولو یار بولو بولو آج میرا عراض ہے جو ٹائم تے جمعہ ختم کران لیکن لگ رہا نہیں تو سمجھو سو جو کرنی سلام علیکم آہلالبیت اینا مطلبے جو اصل بیوی کیا ہوں یہ بولو بولو یہ چار دلیلاتے پنجویں دلیلے ویسا ہی بخاری دا مالا ہے امہ ایسا صدیقہ روی اللہ ہو انہ تے جڑے بے لے انہ تے جو ایسا تے جو ساکیڑے کھیڑے مالی ہیں بہتان لامن آلے انہ تے جانوو اکھیوں جن کئی کئی چہنے ہونن کئی کئی انداز ہونن وہ فجر نال کچ جو سی شام دا کچ جو سی جڑا تے کو چھوٹے بہتان لاکن مطمئن کر سکتے وہ کال کو تے دیتے بھی بہتان دا کیچڑ پا سکتے تاکی کی تھی کرو بہتان لگ گئے تو پتہ ہے امہ جان آل کیا تھا نبی کریم علیہ السلام دی بیوی اے تے حضرت ایشا تے صدیق اکبر دی بیٹی اے نبی اسی فرما ایشا یہ میں خبر میں سنوئی ہیں مدینہ دے گلی ہیں جو شور ایشا اگر کوئی ہو جائے مسئلہ ہے تے اللہ کے معافی مانگتا میں کوئی آس جا حضرت ایشا فرما اے اللہ دے نبی میں کوئی توہ دے ہوتے امید کہیں نہ آئی دنیا ودی آکھے تُو سمجھنا آکھوا تُو سمجھنا آکھوا نبی اسی ورما ایشا بار دفعہ حقیق کرتا نہیں پتہ لگتا جن بیدا نبی علم غیب جانتا ہوں دا تے حضرت ایشا دے دل لکھاوے آخرے ہوئے ہمیں کوئی سارا پتہ ہے رول ہے نہیں نبی اسی ورما ایشا بچھائی میں کر میں محمد دھارج تری کوئی جگہ نہیں آئے نبی جیڑا ایشا دے بغیر رہے نہیں سکتا جتا ہر میں لے فرماوے ہاں میری ایشا میری ہمیرہ میری ایش میری ہمیرہ ایشا تیرا میرے خیمیج میرے گھارج میرے خجرج کوئی جگہ نہیں اپنے باپے ابوبکر صدیق دے گھر لگی وانجے حضرت ایشا صدیق اپنے باپے دے گھر لگی گئیے امہ ایشا دی امہ کھاڑ گئیے جدہ ایشا سارے گھر آئیے نہ کشے کھا دیئے سا نہ کشے پیتیئے سا ہر ویلے اپنے آلے دا کمریج بیکے اللہ دی بادہ تے چھ مصروف آئیے حضرت ایمہ ایشا صدیق کر دی اللہ نو کمریج بیٹھی ہوئیے امہ جان دے روان دی آواز آئیے حضرت ایمہ ایشا صدیق اپنے کوٹے دی چھتے بے کے تلاوتے قرآن بیٹھے کریں نہ جدہ بے لے پیٹی دے روان دی آواز آئیے حضرت ایمہ ایشا کیوں پہی رون دیئے آکھن لگیے حضرت ایمہ ایشا کو پتا لگ گئے سارے ماملے دا حضرت ایمہ ایشا صدیق آسمان تو دیکھ کے روان لگ گئے آتے آکھن لگے پروردگار آلاموں انہیں دنیا دے لوگے ساڑے دے انزام لے آسانتہ زمان ہے جہلیہ دے جیو جیاں کام کرے ہی نہ کی تا جیڑا کام ساڑے زمیں ایمان دی حالت جلایا گئے حضرت ایشا اللہ نال راب تے بے چے کمرے جا سجدے دی حالت جے نبی سے ہی پریشان ہے نا اللہ دے نبی صحابہ دی بے فلائی بے چنا ہاں عمر توں دسا حضرت عمر آدین اللہ دے نبی پہلے توسان آدے آگے جبریل ریشمی کپڑا چاہ کے اندہا میں کھلے نہ ہوں حضرت ایشا دی تصویر ہونی گئی تے ایشا میڈے بستے رب چونیئے آدے نا آگے آپ نے برمائے عمر آدین تاہیمیں ہمیں حضرت عمر تلوار کٹ گئی دیں فرمایا اللہ دے نبی اگر آدے آگے تو والے ہیوئی میں تو والا بسترہ پاکے پاک بسترہ تے اللہ کرے مکھی بہن گوارہ نہیں کرے ایسی ویسی خاتون اللہ توالے بسترہ تے آنا کی میں گوارہ کرے ایسی اے الزام ہے میں عمر کو اجازت دے ہوں میں انہوں نے کردنا کٹ کے توارے پیریں چراخنے وہاں ہی واسطے تے اما فرمن دی ہوں گے یہ اپنی زندگی ہے اس کے لوگوں میڈے ہوتے عمر دے مدے سب تو پہلے میڈی عزت دے دفاع دے خاطر اگر تلوار کٹھی آئی تے عمر نے کٹھی آئی آج آسا عمر دے پچھو صف بڑا کے کھڑے ہیں آج جیڑا ملک پاکستان ہے حضرت عیشہ صدیق کا دے بھونکے یا انہوں دے باپا صدیق دے بھونکے اسا ہمیں تلوارے ہیں کن نیامے بچھو کٹ کے اپنی چاندی پرواہ کی تے بغیر اسا ہمیں دے زبانہ کٹ کے اسا ہمیں دے سارے چسم جلا کے اسا ہمیں رابطے سامنے سرکھ روتیزوں کہ جیڑا صدیق دے دشمانے وہ دنیا تے جیمن تے زندگی گزاران دے دا دا نہیں ہو سکتا عزمات اہلِ بیعت دی بیان کرنے ہو بقواہ صدیق دے خان نام دے کرنے ہو سارے میں نہیں ہندی لانت نہیں پندی توہ دے ہوتے ہیں اندر دے بھی پلیت ہو مہر دے بھی پلیت ہو شکل دے بھی پلیت ہو اور اندرونی بیرونی کالے کٹ دے ہو بھوک دے ہو صدیق کے اکبر دی عزمت دے اگر صدیق دنیا تے ایماندار نہیں ونیوں میں پرسرے من پر کھڑ کے آدھا پیچھے دنیا کوئی ایماندار نہیں نہ میڑے ایماندہ اعتبارے نہ توہ دے ایماندہ اعتبارے اگر صدیق دے ایماندہ اعتبار نہیں تا رب دے قرآن دے اعتبار نہیں اگر صدیق ایماندار نہیں پیچھے اسلام اسلام نہیں دنیا دے سردی جیتے بے کے عاصف علوی کتہ بغیرت حدیث جب حکومتی سپورٹ ہے آپ نے ستیجے تے بیکے میرے صدیق تے بکواس کرے بھوکے پاکستان اچھا رہا جو ہیں اہل سندہ اہل الحدیث اور صدیق بھی خاطر جان لے منا لے کریں برداشت نہ کریں سن دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں ہو سکتا علوی انتظار اچھ رہے انتظار اچھ رہے تیلہ حشر اوچ ہم نے اچھ رہا تیرے خاندان نے زندگی اچھ کریں نہ رٹھا ہو سی صدیق دا دشوان کریں بندیاں لیں موت نہیں ہویا جنہیں موت کتے لیں موت صحابہ آزمات آلے صحابہ تے بھونک دے ہو اہل بید دا آر گھنگے صحابہ تے تبرہ کر دے ہو تماشاں بڑھایا ہویا ہے نئے وقت بھی حکومت کے اپیل کرے ساں اگر چاہ دے ہو ملک امانہ میں عاصف علوی کو گرفتار کیتا بنگے سارے حکومت نے ادارے حرکتے جاؤ اے نووے نوڑا محرم کو تسان اہل بیت شہادت حسین دا جلوس کٹیو دے ہو تیرسا اپنے سیرت کفن باد کے صدیق بھی عظمت دا جلوس کٹ کے تو آرے سامنے کھڑے ہو مو ولکر ملک چفرات فرید تھئی ولہ حکومت دے آپ ادارے ذمہ دارن اصلا من پسند لوگ ہیں اپنے ملک کجڑا شہیدیں دے خون نال حاصل کیتے سے اصلا ویران نہیں کرنا چاہنے کیا کیا لے تو سا میرے مطالبے تے قائل ہو منہ دے ہوگا اگر انہیں گرفتار نہ کیتا تو انہیں دے مقابلے چامنے دی خاتے روڑتے اپنے آپ کو پیش کرنے دے تیار ہو ہاتھ کھڑا کرو جے کو بچے پیار ہیں وہ گھر بیٹھا رہا ہوئے صدیق دی خاتے رکھا ساری جان چو گھون نکل دے اللہ دی قسم سعودہ مہنگا نہیں میں کوئی ایک حدیث ہی آدھ آگی اللہ دی قسم میں میرا قلیچہ مٹ گئے کیا ماتا نہیں اللہ سی جلے حساب کتاب شروع کرنے اللہ نے فرمانے میرا نبی اپنی امت پیش کر میں حساب شروع کروں حدیث دے الفاظ ہیں میرے نبی سی صدیق دا ہاتھ پکڑ کے اللہ دے سامنے کھڑا کرنے سا حدیث ہے چند دے اللہ صدیق تے چہرے سے نظر پا کے آسی میرا نبی تے صدیق کو سامنے کھڑا کی تے دا سا میں گیڑی شایدہ حساب کی نہ صدیق میرے سامنے میں گیڑا حساب کی نہ وما لیا حد اندہو میں نعمتا تجزا اللہ ابت غاب آجہ ربہ العالی والا صوفہ یاردہ میں تے صدیق کو حد و آپ راضی کرنے اگر صدیق میرے سامنے حساب بستے آئے تے صدیق دی تراتری جیڑی امت بھی ہوئی میں اللہ ساری کو معاف کر دیتا ہے عزمت صدیق دی انشاءاللہ قالوی بہال ہے آجوی بہال ہے کیا متا کتے بھونک دی راسن صدیق دی عزمت کو اللہ بھلاند کرنے راست ایمہ ایشہ صدیق آئے میں صلاح لے بیت دیگال پیا سمجھنا ہم بات مکنہ بیاں چوتھی پنجمی دلیل ہے نبی اس نے گروہ ہوئے چکافلے اچبائے کے آگے ہیں لوگ انہیں کٹ اچبائے کے آگے ہیں یا معاشر المسلمین صحیح بخاری یا معاشر المسلمین او صحابہ دی جماعت مسلماننا گرو میں یازرونی من رجولن قد بالغانی ازاہو فی اہل بیتی انہیں نے آگیا فی ایشہ انہیں نے آگیا فی صدیقہ فرمائنے جڑا میرے اہل بیت دے بارے میں کوئی تکلیف دیں دے ان دے بارے توارا کیا خیال ہے انہیں مطلب میں بھی بھی کیا ہوندی ہے بولو یار بولو بولو کیا ہوندی ہے بولو سارے ہیں بھی میں پانچ دلیلہ لیچے میں بھی بھی آہل بیتن جنہیں کو تساہ آل بیت منے دے ہو میں تکڑا ناونا کو آہل بیت منے نا میں تکڑا نا تساہ آج منے دے ہو میں کڑا نا منے نا حضرت سیدنا محبوبونا علی المرتضی بھی آہل بیت حضرت سیدنا و محبوبونا حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی آہل بیت حضرت سیدنا محبوبونا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھی آہل بیت سیدہ تیبہ تاہرہ قرآن دکاریہ حضرت فاطمہ کا زہرہ بھی اہلِ بعت علی پاک بھی اہلِ بعت اصحونہ کو بھی اہلِ بعت مننے نبی دی ساری آل کو اہلِ بعت مننے اینے بیا کوئی نم اہلِ بعت دی بڑی ازم صحابہ پڑی عزت کرن ہے صحابہ اہلِ ب fant دی بڑی عزت کرنے آدے آدے حضرت عبو بکر نے حضرت فاطمہ دہ حق غصب کیتے حق غصب کیتے حضرت فاطمہ دہ باگ وقت دا مسرا چیندے ہو لیکن انہوں نے پتا کہنا مسئلہ دا جلے جناب ابو بکر صدیق نے مسئلہ سمجھا ہے فاطمہ نبی جلے فوت تھی بنے انہوں نے دا ورسہ کینیوں دا جیلی شہد بچی پر یوبے واللہ دیناتے صدقہ ہوں دیئے انہوں نے اولاد تقسیم نہیں تھی دی حضرت فاتمہ تازارہ فرمینے جلنا نامہ کو مسئلہ دا پتا لگے میں جے تک جیندی رہ گئی ہیں باغے فدق دا میں ابو بکر کے مطالبہ ہی نہیں کی دا رولا پہنے ہو باغے فدق دا آدھے ہو حضرت عمر نے حق کھا دا ہا حضرت علی دا میڈا کوئی حق کھا بھر یہ بھلا میں کوئی رشتہ دے مڑ دے تیار راسان کون نہیں منے دا حضرت عمر دے گھر حضرت علی دے حضرت فاطمہ دی بیٹی حضرت سیدہ ام قلصوم موجود ہے عمر حضرت علی دا دا مار دے جیڑا دشمن ہو دے جیڑا حق غصب کرے جیڑا خلافت ہے کبزہ کرے اوہ بیٹی دے دا آدھا نہیں ہونے بیٹی دیتی ہے عمر کو حضرت علی نے انہوں نے جو ایک بیٹی پیدا تھے یہ جنہنا قلصوم آئی ایک بیٹا پیدا تھے جنہنا زید آئی ایران فتح تھے ایک شہزادی ہے جنہنا شاہر بانوہ مال غنیمتیں چاہیے لوگ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو امیر المومنین نکاح کر دے ہو حضرت عمر نے فرما ہے اوہ ایران بھی شہزادی ہے میں مدینہ دے شہزادے کو دے ساں انہیں کسی کیوں نے شہزادہ دے تولہ پوتری ہے فرمایا انہوں نہیں میڈے بیٹے دا کیا کمال کے وہ شہزادہ بنے اصل مدینہ دا شہزادہ ہے تے نبی دا نواسہ ہے علی دا بیٹا ہے ناؤں دا حسین ہے میں شاہر بانو حضرت حسین دے نکاح ایسے دے ساں کہ وڑ ہو گئے آئی میں کرنا تے حضرت حسین پاک دا شاہر بانو دا نکاح ہویا ول کون پیدا تھیا امام جافر صادق پیدا ہوئے زین العابدین پیدا ہوئے امام تک کی پیدا ہوئے امام نکی پیدا ہوئے یہ سارے بارہاں معصوم امامی آرہاں جنہوں کو سمجھ دے ہوئے سارے پیدا ہوئے اے جیڑے نکاح ابھی چو پیدا ہوئے نکاح پڑھا منا لاؤں ہے جنہوں کو معصوم منہ دے ہو اون نکاح ابھی پیدا ہارے ہیں جنہ نکاح عمر نے پڑھا ہے اگر امام معصوم ہیں نکاح پڑھاما لا عمر کیوں معصوم نہیں اگر عمر چنگا نہیں چیں عمر دا نکاح پڑھاما چنگا نہیں پیدا تھی مرالی تور امام بھی چنگے نہیں اگر امام معصوم ہے تے عمر دا نکاح پڑھاما بھی معصوم ہے تے حضرت عمر بھی معصوم ہے کیوں رولے پہن دے ہو کائنات افرا تفریقے بچو امن پیدا کرو ا쳐سان سارے صحابہ دی خاطر جان نٹا مرتے تھی آ رہے ہیں اور اہل بیت دی خاطر ساری جان قربان ہے اہلِ بیت بھی حق والے صحابہ بھی حق والے اہلِ بیت دی عظمت ہے جی کوئی شاک نہیں صحابہ دی عظمت ہے جی کوئی شاک نہیں اللہ تتوائے لعمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ